ہیلو گائز جے کے سٹیڈی میں ایک بار آپ سبھی کا پھر سے سواگت ہے تو آئی ہوپ آپ سبھی اچھے سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے تو آج ہم نے ایک نوٹیفیکیشن آپ کے لئے لائی ہے ٹھیک ہے تو یہ گریجویٹس کے لئے بری بات ہے تو کیا ہے اس میں کیا لکھا ہے کلاس پھورت کے ریکارڈنگ ہے تو اگر آپ نے بھی کلاس پھورت کے لئے فرم بھرا تھا یا آگے بھرنا چاہتے ہیں تو اس کے ریلیڈیڈ یہ نوٹیفیکیشن ہے تو ویڈیو کو آگے سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم آپ سے بتانا چاہیں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری ہر ایک اپ ڈیٹ وقت پہ آپ تک پہنچیں تو کیا ہے یہ گورنمیٹ اپ جامون کشمیر سارل سیلیکشن بورٹ جامون جیک ایس ایس بی تو وہاں کی یہ نوٹیفیکیشن ہے سبچیک لکھا ہے یہاں پہ جیسا کہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس پہ لکھا ہے یہ جو کلاس پھورت کی پوسٹیں ہیں اس کے رولز کیا ہیں کون لگے گا کون نہیں لگے گا کس کے تحر لگے گا تو ساری انفارمیشن اس میں دی ہوئی ہے تو کتنی پوسٹیں تھیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں چار جون کو یہ نوٹیفیکیشن آئی تھی پوسٹیں ہیں آٹھ ہزار پانچ سو پچتر پوسٹیں تھی یہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس کا اگزام بھی ہوا کب کب اگزام ہوا وہ بھی یہاں پہ لکھا ہے ستائیس اٹھائیس فیبوری اور پوسٹ مارچ کو ان کا اگزام ہوا بے سکیل لکھا ہے یہاں پہ کتنی پہ ہے تو سب کچھ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا ہے کی نوٹیفیکیشن 2008 کی جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے تحت ویرز سرو نمبر وان ایٹی پھور ایٹی پھوری ایٹنا ٹوٹھینل ایٹھ سیون تھا اپریل ٹوٹھینل ایٹھ انویجیز دیتھ مینیمم ایمیمک میکسیم قوالیفیکیشن فر اپائنمت کلاس پھور پوسٹ انڈر ڈائریک ترکیٹی شال بھی مینیمم میکسیمم 10 پالس ٹھیک ہے یعنی مینیمم 10 چاہیے قوالیفیکیشن اور میکسیمم 12 ٹھیک ہے تو اسی کے حساب سے یہاں پہ لکھا ہے تو آگے لکھا ہے where the online application form template for class which candidates were asked to fill submission whether they have graduated or not and those who mark eyes were disabled to fill complete and submit online application ہو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ کچھ بڑھا ہے جو graduates تھے یا graduates سے زیادہ ان کی qualification تھی اور کچھ candidates ایسے بھی ہیں جنہوں نے form کو دیکھا بھی نہیں چاہے ان کی qualification جو بھی تھی تو انہوں نے form بھر دیا ٹھیک ہے تو نیچے لکھا ہوا ہے notification number 1 of 220 کے تحت any candidate having qualification prescribed shall not be angible for class fourth posters جنہوں نے جو پہلی notification تھی اس میں جنہیں form بھرا ہے تو اس میں جتنے بھی candidates تھے تو وہ بھی class fourth کی posters کے لئے eligible نہیں ہے ٹھیک ہے تو کل ملا کے اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ پوری بات یہی ہے کہ جو class fourth کی posters ہیں وہ graduates کے لئے نہیں ہیں وہ صرف tenth اور twelfth pass جو candidate ہیں تو ان کے لئے ہی ہے ٹھیک ہے تو نیچے آپ خود بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں کیا لکھا ہے یہاں تو last پہ ایک line لکھئے now therefore in view of all such higher qualified candidates are given an opportunity to withdraw their candidate voluntarily against the fraud class fourth post boy or before 22nd of september 2021 failing which the board shall take appropriate necessary action under rules ٹھیک ہے تو نیچے لکھا ہوا ہے کہ اور ایک line اس کے اوپر ہے where it has been observed بھی date there are so many candidates who have submitted false affidavit declaring their date on the cut off date they are not having higher qualification then date is prescribed for the class for انہوں نے یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ کچھ candidates نے یہاں پہ ایک affidavit دیا ہے کلاس پھور کی پوسٹر کے لیے کہ ان کی qualification تب نہیں تھی یعنی وہ 12 سے زیادہ نہیں تھے یعنی انہوں نے غلط لکھا ہے فی ڈیویڈ میں تو وہ بھی یہاں پہ لکھا ہے تو اس کے بعد فائنل ریپورٹ یہاں پہ یہی آتی ہے کہ تمام جو اوپر لکھا ہوا ہے اس کو متنظر رکھتے ہوئے اس اس بی نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ آپ اپنی جو پوسٹ ہے وہ 22 سبتمبر سے پہلے ویڈرہ کریں والنٹی ارلی ٹھیک ہے جے کے ایس ایس بی نے یہی فیصلہ لیا ہے کہ جتنے بھی کینی ڈیویڈ ٹویلت پاس سے زیادہ ہے یعنی جو گریجویٹ اور ایم 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 کر کے جو کینی ڈیٹ ہیں تو وہ اس پوسٹ کے لیے ایپل نہیں کریں وہ اس پوسٹ کو والنٹی ارلی چھوڑ دیں 22 سبتمبر سے پہلے ٹھیک ہے تو یہی ویڈیو ہے تو یہ آخ تاری کو یہ نوکلپکیشن سامنے آئی ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو